دور جہلیت جب اس قسم کے روئیوں کا تصور بھی محال تھا روایات کے مطابق ہاتم تائی کا زمانہ زیست چھٹی صدی اسویں کے نصف ثانی سے لے کر ساتھویں صدی تک ہے ہاتم تائی کا پورا نام ہاتم تائی بن عبداللہ بن سعد تھا اس کے والد یمن کے مشہور عرب قبیلے تیہ کے سردار تھے یمن اس وقت عرب ہتے میں شامل تھا ہاتم گڑھ سواری کا ماہر اور عرب میں اپنی شاعری کی وجہ سے مشہور تھا وہ اپنے دور کے مشہور عرب شاعر بشیر بن ابی حازم اور عبد بن البرس کے ہمپلہ تھا ہاتم تائی میں ایک صحابہ مروت شہست کے اصاف تھے حاصل طور پر مہمان نوازی اور صحابت بدرجہ اتم موجود تھی ہاتم نے مہمان نوازی اور صحابت کرنے میں اپنی ضروریات کی کبھی پرواہ نہیں کی اس کے اندر صحابت کا یہ ملان بچمن میں ہی ظاہر ہو گیا تھا یہی وجہ تھی کہ اس کے دادا نے اس کے بچپن ہی میں ساتھ چھوڑ دیا تھا جس کی سرپرستی میں اس نے پرورش پائی تھی کیونکہ ہاتم کے والد جوانی میں وفات پا گئے تھے ہاتم تائی کے بارے میں عام روایت یہی بیان کی جاتی ہے کہ وہ قبل از اسلام کے عربوں کا ایک بہترین نمونہ تھا اس کی فیاضی ضرب المثل تھی ہاتم تائی کا انتقال اس وقت ہوا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر نو سال تھی یہ وہ وقت تھا جب دنیا میں اسلام کا ظہور بھی نہیں ہوا تھا ہاتم تائی کے بارے میں بعض روایات میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ وہ اپنی وفات کے بعد بھی جو غالباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پدائش کے نومے سال واقع ہوئی تھی وہ ان لوگوں کی حاجت روای کیا کرتا تھا جو اس کے مزار پر جا کر اس کی مہمان نوازی کے طلبگار ہوتے تھے اس کا مزار غالباً بلاوطی کے ایک بہار کے اوپر تھا جو تنگا میں وادی حائل کے کنارے واقع تھا اس کے مزار کے دائیں اور بائے جانب پتھر کی چار مورتیاں تھی جن کی شکل لڑکیوں کی سی تھی اور بال بکھے ہوئے اس کے مدفن پر نوحہ کر رہی تھی ہاتم کے مزار کے قریب ایک بڑی دیگ کے باقی مانداش شکروں کی بھی نمائش کی گئی تھی جس سے وہ اپنے مہمانوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا بقول پال گریو ہاتم کا مزار اس علاقے میں اب تک مشہور و مروف ہے ہاتم کے شار زیادہ تار صحاوت اور عصار کی تریف میں ہیں عربی عدب میں ہاتم کی شہستیت بہت ہر دل عزیز ہے ہاتم تائی کی بیٹی صفانہ کے بارے میں روایت ہے کہ ایک بار صفانہ عروج اسلام کے زمانہ میں گرفتار ہو کر دربار نبوت میں پیش ہوئی تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے باپ کی فیاضیوں اور جودو کرم کا تذکرہ کیا سلاللہ نے فوری طور پر اس کو رہا کرنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہاتم تائی اسلامی احلاق کا حامل تھا عرب میں جب اسلام کا ظہور پھیلا تو ہاتم تائی کے بیٹے عدی بن حتم نے بیج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احلاق کریمہ کی بدولت نو ہجڈی میں اسلام قبول کر لیا حضرت عدی بن حتم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار پائے وہ شام کے اسلامی لشکروں میں شامل رہے اور اراق کی فتح میں عدی بن حتم نے اہم کردار ادا کیا بعد میں وہ جنگ جمل اور جنگ سفین میں بھی حضرت علی کی جانب سے شریک ہوئے جنگ یرموک میں ساٹھ ہزار رومی افواج کی ایک مقابلے میں حضرت حالت بن ولید نے صرف ساٹھ مسلمانوں کو منتحب کر کے کھڑا کیا اور جنگ جیتی ان ساٹھ افراد میں حضرت عدی بن حتم بھی شامل تھے بعض روایات کے مطابق حضرت عدی بن حتم نے نصف رمضان 66 ہجری میں وفات پائی دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کریں اللہ حافظ